ہیلو دوستو نمشکار سواگ داب سوی کا ایڈوکیشنل شٹیڈی بار یوڈیوب چینل پہ تو دیکھ دوستو اس سی 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 ایچ ایسل اقزام دو جار تیس کنٹینئوس لی آپ کے اقزام چل رہے ہیں اس ویڈیوم چھائی اگرس فر شفٹ کے اقزام کے بارے میں بات کریں گے تمہ آپ کو پہلے ہی کلیر کر دیتا ہوں آج آپ کا کوئی بھی اقزام نہیں ہے کل سوہ وار سے پھر سے آپ کی پرکشہ شروع ہے اس ویڈیو ہم CHSL نیکس شفٹوں کے ایکزام کیلئے وہ questions cover کر رہے ہیں جو daily shiftوں میں continuously repeat ہو رہے ہیں پلس ان سے related questions ہی آپ کے ایکزام میں زیادہ تر بن رہے ہیں CHSL exam کافی لمبا چل رہے ہیں تو daily shiftوں میں کافی questions repeat ہو رہے ہیں پلس ان سے related question exam میں بن رہے ہیں وہی question میں اس ویڈیو میں cover کروں گا تو اس لیے ویڈیو میں دھیان سینڈ تک بنے رہیے گا تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے بھی تک آپ نے اسی ویڈے کو لائک نہیں کیے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے اور سبھی دوستوں کے بیچ اسی ویڈے کو پہنچانے کے لیے ویڈے کو شیئر کرنا بھی مد بھولیے گا پہلے کوئیشن میں پوچھا جا رہا ہے کہ حریت کرانتی کا سممند مکھت ہے کس فصل سے ہے بات کرتے ہیں حریت کرانتی کی تو حریت کرانتی یعنی جو گرین ریولویشن ہے اس کا جو سممند ہے وہ گہوں سے ٹھیک ہے اور یہ کب ہوئی تھی تو یہ انیس سو ساٹھ کے درشک میں ہوئی تھی یہ کوئیشن بھی اگزام میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے بھارت میں جو حریت کرانتی کے جنگ ہے وہ کون ہے میں سوامی ناتن ہے ویسوس طر پر کون ہے نورمن بور لوگ ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چار پانچ کوئیشن ہے جو حریت کرانتی سے ریلیٹڈ ہر بار ایس سی اگزام میں ریپیٹ ہوتے ہیں اگلے کوئیشن میں پوچھا جا رہا ہے نمامی گنگے پریوجنا کی شروعات کب ہوئی تھی نمامی گنگے پریوجنا ایک ایک اکرت سرکشن مسن ہے اسے جون دوہجار چہودہ میں کیندر سرکار دوارہ شروع کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ سے شروعات پوچھے گئی ہے تو نمامی گنگے پریوجنا کی جو شروعات ہے وہ جون دوہجار چہودہ میں ہوئی تھی اور اس کا جو ادیشے ہے وہ پردوشن کے پربھاوی انمولن اور راشتریے گنگا ندی کے سرکشن اور کائا کلپ کے دوہرے ادیشے کی پورتی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اگلے کوئیشن میں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں اگنی ولے کی اپستیتی کس مہا ساغر میں پائی جاتی ہے اگنی ولے کی جو اپستیتی ہے وہ پرشانت مہا ساغر میں پائی جاتی ہے تو پرشانت مہا ساغر اس کوئیشن کا آپ کا بلکل رائٹنز رہے گا اگلے کوئیشن میں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں سب سے چھوٹی ستھلی سیما بھارت کی کس دیس کے ساتھ ہے سب سے چھوٹی جو ستھلی سیما ہے وہ بھارت کی افغانستان کے ساتھ ہے کس دیس کے ساتھ ہے افغانستان کے ساتھ ہے تو افغانستان اس کوئیشن کا آپ کا بلکل رائٹنز رہے گا اگلے کوئیشن میں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں کہ امیر خسرو کس شاشک کے درباری قوی تھے امیر جو خسرو تھے یہ شاشک کے درباری قوی تھے تو یہ علاؤدین کھلجی جو شاشک تھے ان کے درباری قوی تھے تو علاؤدین کھلجی اس قویشن کا رائٹنز رہے گا اگلے قویشن میں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں کہ سوامی ویویکانند کو ویویکانند کی اپادی کس نے پردان کی تھی تو سوامی ویویکانند کو ویویکانند کی جو اپادی پردان کی گئی تھی وہ مہاراجہ کھیتڑی کے دورہ پردان کی گئی تھی تو مہراجہ خیتری اس قویشن کا آپ کا بلکل رائٹن سے رہے گا اگلے قویشن میں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں کہ کس نرطے شہلی کا اُدھگم پوروی بھارت سے ہے تو اسی نرطے کی اُتپتی پوروی بھارت کے اُدھیسہ میں ہوئی ہے اگلے قویشن میں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں بیمبا وطی دیوی کس پرکار کے نتے کے لیے شوو وکھیات ہے تو بیمبا وطی دیوی یہ آپ کے منی پوری کے لیے کیا ہے شوو وکھیات ہے تو منی پوری اس کوئیشن کا رائٹنز رہے گا آگلے کوئیشن میں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں ڈانڈیا کہاں کا پرسد نرت ہے بات کرتے ہیں اپنے ڈانڈیا کی تو جو ڈانڈیا ہے وہ گجرات کا کیا ہے پرسد نرت ہے اس کے علاوہ گربہ بھی ہے یہ بھی گجرات میں کیا جاتا ہے یہ بھی ایکزام میں کوئیشن پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ گجرات میں سب سے بڑا کرکیٹ سٹیڈیم بھی ہے نریندر مودی کرکیٹ سٹیڈیم تو یہ کوئیشن بھی ریپیٹ ہوتے ہیں آپ جرور جہان میں رکھئے گا آگلے کوئیشن میں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں بڑے گلام علی کس گھرانے سے سممندی تھے بڑے گلام علی کی بات کرتے ہیں تو یہ پٹیالا گھرانے سے کیا ہے سممندی تھے تو پٹیالا گھرانا اس کوئیشن کا آپ کا بالکل رائٹنس رہے گا آگلے کوئیشن میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سانچی سٹوپ کا نرمان کس نے کروایا تھا سانچی سٹوپ کا جو نرمان ہے وہ سمرات اشوک کے دورہ کرائے گیا تھا تو سمرات اشوک اس کوئیشن کا رائٹنس رہے گا بات کرتے ہیں سانچی سٹوپ ہے کہاں پہ تو سانچی کا جو سٹوپ ہے وہ مدیہ پردیش کی رائسین جیلے میں ستی تھے ٹھیک ہے راجے پوچھا جائے تو ہو جائے گا مدیہ پردیش اور جیلا پوچھا جائے تو جیلا ہو جائے گا رائسین جیلا اگلے کوئیشن میں پوچھا جا رہے ہیں مالگوڑی ڈیز کے رچناکار کون ہے مالگوڑی ڈیز کے رچناکار کی اپنے بات کرتے ہیں تو اس کے رچناکار ہیں آر کے نارائن ٹھیک دوستو تو آر کے نارائن اس قویشن کا آپ کا بلکل رائٹنس رہے گا اگلے قویشن میں پوچھا جا رہے ہیں کہ نروپا کہاں کا ایک وارسک اتصو ہے بات کرتے ہیں نروپا کی نروپا جو وارسک اتصو ہے یہ لڈاک کا ہے تو لڈاک اس قویشن کا آپ کا بلکل رائٹنس رہے گا اگلے قویشن میں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں کہ راشتر کوٹوں دوارا ایلورا پہاڑیوں میں نرمت گفہ مندر کہاں ستیتے ہیں تو راشتر کوٹوں دوارہ ایلورا پہاڑیوں میں نرمیت جو گفہ مندر ہے یہ اورنگاباد میں ستیت ہے کہاں پہ ستیت ہے اورنگاباد میں ستیت ہے تو اورنگاباد اس قویشن کا کریکٹنس رہے گا آگلے قویشن میں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں کہ کس بھارتی لیکھک نے two lives پستک لکھی ہے تو two lives جو پستک لکھی گئی ہے یہ لکھی گئی ہے بھارتی لیکھک وکرم سیٹ کے دوارہ تو وکرم سیٹ اس قویشن کا آپ کا بالکل رائٹنس رہے گا آگلے قویشن میں پوچھا جا رہے ہیں s, a, r, s کا پوراں روپ کیا ہے تو اس کی فل فرم ہوتی ہے severe, acute, respiratory, syndrome ٹھیک ہے جس میں s کی فل فرم ہے severe, a کی فل فرم ہے acute, r کی فل فرم ہے respiratory, اور s کی فل فرم کیا ہے, syndrome ہے چلیے بڑھتے ہیں اگلے قویشن کی اور آگلے قویشن میں پوچھا جا رہے ہیں کھلاڑی, soma, visuas کس کھیل سے سماندیت ہے جو کھلاڑی, soma, visuas ہے یہ athletic سے سماندیت ہے کس کھیل سے سماندیت ہے athletic سے سماندیت ہے اگلے قویشن میں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں کس vitamin میں cobalt ہوتا ہے دیکھیں دوستو وہ vitamin جس میں cobalt موجود ہوتا ہے وہ ہے vitamin b12 ٹھیک ہے vitamin b12 is question آپ کا بالکل right answer رہے گا اگلے قویشن میں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں لوہے میں جنگ لگنا کس کا ادھارن ہے لوہے میں جنگ لگنا oxykaran کا کیا ہے اگلے قویشن میں پوچھا جا رہے ہیں کہ بھاگیرثی اور الکنندہ گنگا میں کہاں پہ ملتی ہے تو بھاگیرثی اور الکنندہ گنگا میں دیو پریاغ میں ملتی ہے اگلے قویشن میں پوچھا جا رہے ہیں سمیدھان کی آٹھویں انسوچی میں 21 میں سمیدھانک شنشودن دوارہ کون سی بھاشا جوڑی گئی تو اس میں سندھی بھاشا کو جوڑا گیا تھا نیکسٹ قویشن میں پوچھا جا رہے ہیں کہ کس وائس رائے کے شاشنکال میں پہلا فیکٹری ادینیم پاریت کیا گیا تھا پہلا فیکٹری ادینیم لارڈ ریپن کے شاشنکال کے دوران پاریت کیا گیا تھا اگلی قویشن میں پوچھا جا رہے ہیں نیکسٹ ہے مچھلیوں کے یقرت تیل میں کس کی پرچورتہ ہوتی ہے تو اس میں ویٹامین ڈ کی پرچورتہ رہتی ہے تو آج کی سوڈیوم نے ٹاپ موشٹیم بڈن کو کور کر لیے ویڈیو کا ناہر دکھ دیکھا دھنیواز ویڈیو پسند دیت پلیز ویڈیو لائک شیئر چنل کو سبسکرائب جرور کیجئے دھنیواز